بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 موسیقی 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 یا سورہ عراف آیت نمبر تیس پار نمبر آنٹھ ابھی آیات کے قریمہ میں اللہ رب العزت نے کیا بھی رشاعت فرمایا فرمایا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن کیا ہے کیا ہے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں پتھر اور لوگ جس کا ایندھن ہے دنیا کی جو آگم سلگاتے اس آگ کو سلگانے کے لیے کچھ چیدے چاہیے لکڑی ہونے چاہیے لکڑی سے ہم آگ کو جلاتے کوئی نہ ہونا چاہیے کوئی نہ سے آگ کو جلاتے تھے لکڑی آگ کو جلانے کے لیے ایندھنے کوئی نہ ایندھنے ایسے ڈیزیل پٹھول گیاستے وغیرہ یہ سب کیا ہے آگ جلانے کے لیے ایندھنے یہ دنیا کی آگ کو جلانے کا ایندھنے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ پٹھول سے ڈیزیل سے یا پھر گیاستے سے سلگنے والی نہیں وہ نہ ہی لکڑی کوئیلے سے سلگنے والی ہے اس کو سلگایا جاتا ہے لوگوں کے جسموں سے اس کو سلگایا جاتا ہے آگ وہ آگ کو سلگایا جاتا ہے بڑے بڑے چھتانوں سے پہاڑوں سے وہ پہاڑوں کو جلال کر رضا کر دینے والی ہے جسموں کو جلال کر خات کر دینے والی ہے وہ آگ ایسی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدید پاک میں رشاق فرمانا اگر کسی شخص کو جہنم کی آگ میں سے نکال کر دنیا میں جو آگ جل رہی ہے اس میں دان دیا جائے تو وہ چین سے سو جائے گا بلے سرکار اس کو دنیا کی آگ اتنی تھنڈی لگتی جہنم میں جو جلال سے شخص ہے اس کو نکال کر اگر دنیا کی آگ میں دھڑا تو چین سے سو جاتا ہوں یہ آگ اتنی تھنڈی لگتی گئے تھے اب درہا سوچو وہ آگ اتنی خطرنا گئے تو اللہ پاک فرمان ہے اے ایمان ہو تم کافر نہیں ہو مشرق نہیں ہو منافق نہیں ہو تم مومین ہو تو تم تو تمہارے لیے تو لازم ہے کہ تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی مطلب یہ کیسے بچائیں فرمان ہے وہ کام ہی ہی مت کرو جس سے رد عارض ہو جائے خود خود کاموں میں ملویس ہی مت کرو جس سے اللہ عارض ہو جائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کام کرو ہی ہی مت جن کے کہنے کا اللہ نے حکوم دیا گئے وہ کاموں کو انجام دو اس کو بجا لاؤ کیوں اللہ کا حکوم مانے ایک سوال تریئے پیدا آجا رہے ہیں اکسر نو جو جوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ بھئی کیوں اللہ کی بات کرنا نہیں کر کے کہ اچھے سپنے دے گئے کیا سپنے دے گئے خواب کیا دے گئے کہ جدہ میں چلے جائے یہ ہو جاتے یہ ہو جاتا سونے چاندی دے گئے یہوں کے محلات مل جاتے سپنے اچھے ہیں مگر ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہاتھی ختم میں وہ سپنوں کو وجود میں نہ لانے کے لیے آپ جو جدو جہر کرنی ہیں وہاں کر رہی نہیں تو سپنے سپنے ہی رہ جائیں گے پورے نوپاتے دیکھیں آپ دنیا میں بہت سارے ایسے دینا بندے ہیں وہ امیر بندے کا خالی سپنہ دکھتے رہے تھے مگر انہیں نہ کرتے نہ مسدودی کرتے نہ کام کرتے امیر بن سکتے نہیں بن سکتے آپ کو بولنا پڑھیں گا یہ بے وفق فتمی ہے اگر اکھل مند ہوتا تو وہ سپنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہوں نے اس کے لیے تیاری کرتا ججدو جہر کرتا یہ جب کریں گا تب اس کو وہ ریزرٹ ملیں گا امیر بنی گا ہوں نے نہیں اب ایک بندہ جا جا کہا انہوں نے وہ روزہ صبح میں جیمو جائے گا ہی نہیں انہوں نے انہوں نے کہا باڑی اچھی بنانا وہ لے تو حالی سپنے دکھے گا میری ایسی باڑی ہو گئی وہ ایسی باڑی ہو گئی اب وہ تاہت پر بن گیا سو سو آدمیوں کو تاکے پیگ گر دے رہا مگر اس کے لیے کوئی پرارکٹیک کر رہا ہی نہیں محنتی نہیں کر رہا وہ بیماریوں سے بچنے کے لیے کوئی جدو جہدی نہیں کر رہا سمجھ رہا وہ بیماریوں سے بچنے کے لیے سہت مند رہنے کے لیے غزام کا استعمال کر رہا ہے وہ کر رہا ہی نہیں سمجھ رہا مگر سپنے کا لیے کر رہا اچھی سہت کے لیے کر رہا پورے ہو سکتے نہیں ہو سکتے شگاں آنا چھے اس کو بی پی آنا چھے ہے نہیں بنا جب انہیں زائے ایسی لیڑا جو بیماریاں لینے والی ہے بیماریاں تو ہوں گی جسوس کو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اس کو جدو جہر کرنی ہوں گی ہے نہیں بولا تو جنت پانے کے لیے بھی آپ کو اس کے جو روح سے اس کو نیدھانا پڑے گا اس کے لیے جو جدو جہر کرنی ہے وہ کرنی پڑے گی جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک کامہ نافی کیے یہ کرو وہ کرنا پڑے گا تب جا کر ہی جنب ملی لیں گی نہیں میں پورا گھنڈا کر دی گھر دوں سوال شاہ شاہ دی گھر دوں فرزینہ بھی کر دوں چوری بھی کر دوں دکی بھی کر دوں خفلوں گھانا گیری بھی کر دوں ہے نہیں بولا پھر جنب میں چچے جا جنب میں تو جا سکتا ہوں نے رسول پاک حدیث پاک میں فرمائے لا یا خلول جنب پتا تا تنچوال اور جنب میں داننا ہوگا سرکار نے حدیث پاک میں فرمائے غیبت اشد من القتل غیبت قتل کر دینے سے بڑا گناہ ہے رسول پاک نے حدیث پاک میں فرمائے جھوٹ رزق کو بھٹا دیتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو تر کر دیا کلیتا تو گویا اس میں اور کافر میں کوئی فرقی نہ رہا ہوں لے سرکار کیونکہ نماز دین کا سکون ہے فرمائے سرکار نے صبح دیر سے اتھنا روزی کو تر کر دیتا ہے فرمایا ہمارا اس طرح کبھی دیا جاتا ہے نہیں جاتا زارہ کلبہ میں برکت نے دیکھی خوراں عامل صاحب یاد آ جاتے جادوگر یاد آ جاتا عملیات کرنے میں یاد آ جاتے کون کرانے گی میرے دکار کے بڑھ کے یاد آ جاتا مگر کبھی ہم کو خیال نہیں آ رہا کہ میں روزانہ دیر سے اٹھ روں اس کی وجہ سے میرے رزقی برکت ختم ہو جاری اس لیے میرے گرا جوئے ناکہ جیسا ہونا چاہیے دیو پارا کبھی اس طرح دیا گیا نہ مرد آدمی کا جارا نہ خواتین کا جارا سمجھ رہے مطلب؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان بھالو وہ کام کرو ہی مت جس سے عذاب کو دعوت ملے خدا کا تہرو غزب تم پہ ٹوٹ پڑے وہ چیزوں کو کرو ہی مت بلکہ وہ عمال سالحہ کرو جس سے رب تم پر لطف کرن فرمائے مہربانی فرمائے اللہ چاہتا ہی نہیں تم کو عذاب دینا اس لیے اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں تم کو کرنے کا حکم دیتا ہے کیا؟ بری باتوں سے سنگوں کو بچنے کا حکم دیتا ہے اللہ چاہتا ہی نہیں تم کو عذاب دینا مگر ہم خود اپنے آپ کو عذاب کی طرف لے جارے ہیں تو فرمائے اللہ پاکنے ایمان بھالو خود بھی بچو اور اپنے گھر بھالو بھی بچاؤ تو ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے ہر بندے کی ہر میری اکھیلے دیگی نہیں آپ سب میں ہر ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے خود کو بھی جہنم سے بچانا اور اپنے گھر بھالو کو جہنم سے بچانا ایک تو یہ ریزن ہے اللہ تعالی کی طاقت اور عبادت کرنے کا دوسرا ریزن اور وجہ کیا ہے یہ ہے یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اگر کھلونا خریدے بازار سے یا کوئی شہر خریدے یا کسی چیز کو آپ بنائے جیسا کہ کار بنا دیئے یہ انجینئر تھے آپ جب بردست تو آپ نے ایک کار بنا دی اپنی طرف سے یا کوئی بائی بنا دی یا کوئی اور چیز بنا دی اب جب بنا دی تو آپ نے اس کو جس مقصد کے لیے بنایا کہ اس کو ایسا چلانا ہے یہ اس کو کام کرنا ہے آپ پہلے لے ڈیسائیڈ کر دیں سمجھے رہے بات آپ کرتے نہیں کرتے وہ گاڑی جو آپ نے تیار کی بنائی اس کے لیے آپ کچھ اصول اور زوابیت رکھتے انہیں سڑک پہ چلیں گی سڑک اگر ایسی رہے تو پھر اس کے جنا ٹائرز کیسے ہونے چاہیے سیڈ کیسے ہونے چاہیے ہر چیز کے لیے آپ پہلے لے ڈیسائیڈ کر دیں اس کے بعد میں جب آپ بنا دیتے اگر وہ کار آپ کے مرضی کے مطابق نہ چلے تو پھر آپ کتنی تکلیف ہوں دیں اور آپ اس کو کیا کر دیں رکھنا ہی پسند نہیں کر دیں اٹھا کے پھیک دیتے توڑو پھوڑ کر دیتے ایک کھلونا لے کے آگے بچے کے ہاتھ میں دے دو اب انہیں اس کا معلی ہی ہے کھلونا کا معلی ہی ہے اس کی مرضی کے مطابق ہی کر کر کھلونا نہ چلے سمجھے آپ انہیں ادھر مرانا چاہے ادھر مر جائے اس سے میں آگے گاڑی جو جھوڑا دیکھتا ہوں پھیکتا نہیں کرتا تو اللہ پاک نے ہم سب کو تخلیف فرمایا اللہ پاک نے انسان جینا ملائکہ ساری کائنا کو پیدا برمایا اور اس نے یہ سب کو بنانے کے لیے کہیں سے چندہ نہیں لیا سمجھے آپ کسی کی پرابٹی میں خفزہ کر لیے بنایا سو نہیں ہے کسی سے چھیلی کے لازوں نہیں ہے خود اپنی فنکاری اور کاریگری سے بنایا ہے اور کھن فرما کر ساری کائنات کو تخلیف کر دیا ہے اور جب ساری کائنات کو اللہ نے بنایا تو بھی اس میں سب سے زیادہ انسان کا خیال کیا 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 انسان کا خیال اپنے فرمایا کہ انسان کے لیے چڑی پر핑 بنائے انسان کے لیے جڑی بوٹیاں بنائے انسان کے لیے درخ فودے بنائے انسان کے لیے خلہ خل ترقی پیدا فرمایا انسان جس طریقے سے اتر تیار کرتا ہے تو پھول اللہ پاک نے اس کے لیے تیار فرمایا انسان کو وہ سالن باننے لو کے لیے تیل چاہئے طرح طرح کے کتنے خسم کے تیل اللہ پاک نے تیار فرمائے تو آپ کائنات کے اندر دیکھو ہر شئے کو اللہ نے انسان کے لئے بنایا اور فرمایا جو کچھ آسمان اور زمین میں اے انسان تیرے پابر اور اختیار میں میں نے دے دیا تیرے پابر اور اختیار میں دے دیا کبھی دیکھیں کوئی فرشتہ پلین بنایا ہوگے گے کبھی سنیں کوئی فرشتہ پلین بنایا ہوگے کبھی سنیں کوئی بھائی بنایا پلین بنایا یا کوئی جن بنایا یا اللہ کی دوسری مخلوقات بھی تو ہیں ان مخلوقات میں کبھی کسی مخلوق نے کوئی فیرن بنایا کوئی بلڈنگیں بنائی ہرگز نہیں اللہ رب العزت نے انسان کو جتنے ہزاروں قسم کے علومتہ فرمائے اور جتنے ہزاروں قسم کی بولیوں میں یہ باتیں کرتا ہے کبھی تیلو میں تو کبھی فاسی میں کبھی ایڈو میں تو کبھی ملی عرب میں کبھی چویلن انگریزی میں تو کبھی عرب میں اس طریقے سے آپ دیکھو امریکہ کا کبا ہے تو انہیں بھی کائے کبھولتا انڈیا کا کبھولتا ایک ہی لہنگیں دے ہو گئی اس میں کبھی لہنگیں چینج لیں ہوتی چیوٹیوں گی ہمیشہ ایک ہی لہنگیں جے کتوں گھی ہمیشہ ایک ہی لہنگیں جے وہ کبھی ایڈو میں اپنی لہنگیں سے ہٹتے نہیں مگر اگر انسان کو دیکھا کتنے نے ہزاروں گولیوں میں مفتگو کر رہا تو انسان اللہ کا نایب ہے انسان زمین میں اللہ کا کیا خلیفہ ہے اللہ پاک نے اس کو تخلیف کیا اس کے لیے سارے چیزیں بنا کے اس کے پاپر اور اختیار نے دے دیا اور انسان سے پرکا تو میری اطاق اور فرمبرداری کر اب انسان فرمبرداری اللہ کی لینا کرے تو بتائیے اللہ پہر میں نایب تو کیا کرے اللہ وہ غصے میں نایب تو کیا کرے اللہ وہ بندے دے تو حضاب نہ دے تو کیا کرے کتنا سمجھانے کے بجود اس نے اگر نہ فرمانی گی تو اللہ کیا اس کو جہنم میں داخل نہ کرے بولی آپ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ حق نہیں ہے کہ اتنی نعمتوں سے نوازنے کے بعد بندے اس کی اطاق اور فرمبرداری کرے بسیسی ہے یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ نے بندوں سے اپنی مرضی کے مطابق کام کر رہے اور بندے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابد ہیں اگر نہیں کرے اس کی اطاق تو حضاب دے دینا اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ٹپنٹ ہے مگر وہ پھر بھی بندوں کو حضاب دے دینا نہیں چاہتا اس کے لئے نبیوں کو بھی جایا سمجھانے کے لئے اس کے لئے علماء کو پیدا فرمانا سمجھانے کے لئے اس کے لئے اولیاء اللہ کو پیدا فرمانا سمجھانے کے لئے ہر دوروں میں ہر جگہ پر اپنے انبیاء اکرام اولیاء اکرام علماء اکرام کو بھیج بھیج کر اللہ پاک سمجھا رہے اے میرے بندوں اپنے آن کو جہنم سے بچا لو اور اپنے گھرواں کو جہنم سے بچا لو تم بھی نماز پڑھو اپنے گھرواں کو بھی نماز کی تلخیل کرتے رہو تم بھی روزہ رکھو ان کی عدل بھی روزہ رکھنے کا جذبہ پیدا کرو اللہ کی توحید کیا ہے اس کے بارے میں خود بھی علم آسیل کرو شیر کیا اس سے بچنا کتنا ضروری ہے اس بارے میں علم خود بھی آسیل کرو اپنے گھرواں کو بھی آگاہ کرو کیونکہ ساری دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے اہم ترین نعمت کی مانیں اگر یہ ہے تو تم آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ عبدالعباد کا گھرے وہاں پر چینوں سکونوں اور راحت کے ساتھ رہ سکھو گے اور یہ دنیا کی زندگی کی تھی ہے پچاس سال 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 سار سال ستر سال اسی سال نموہ سال باس کی تو دس سال میں ختم ہو جاری باس کی پیدا ہوتے ہی ختم ہو جاری کوئی نہیں جانتا کہ کس کی زندگی کب تک ہے اور کب ختم ہو جانے والی ہے اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے یہ دنیا کی جو زندگی ہے تیری پچاس سال ستر سال اسی سال سو سال اور زیادہ جیلیاتے سو بیس سال اس سے زیادہ کیا جیلنگا تو مگر اسی کے اندر تجھے یہ بات کیا کرنی ہے کہ تیہ کرنی ہے کہ تُو شیطان کا بنتا ہے یا پھر میرا بنتا ہے مجھے رازی کرنے والا بنتا ہے یا انگلیس کو رازی کرنے والا بنتا ہے فائلہ تجھے کرنا ہے جنب کو چونتا ہے یا دوزہ کو چونتا ہے میرے خیل وزب کو چونتا ہے یا پھر میری رحمت کو چونتا ہے کسے چونتا ہے تجھے دیسائیڈ کرنا ہے اب تو دی سائٹ کر لیا تو پھر میں وہی ہی دوں گا جو تو انہیں اپنے لئے چھنے لیا فرمایا کہ جو بندے اگر میری نافرانی کریں گے اگر شرک و کفر کی گھنگیوں میں مبتے رہیں گے اور ایمان لانے کے بعد خط لو وارد گری زینہ چوری ڈکے تھی یہ والے کاموں میں ملووی سے رہیں گے تو پھر ایمان باگو تم خود بھی جہانم میں جاؤں گے اور اگر تمہارے حیاء تمہارے طریقے پر گناہ اگر بن گئے تو وہ بھی جہانم میں جائیں گے تو خود کو بھی بچا جہانم سے اپنے گھروں کو بھی بچاؤ فرمایا اللہ پاک نے تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے کامیل مسلمان بنو آدھے ادھرے مسلمان بنو نہیں توپی پہلی داڑی چھوڑنی نماز کے پابند بن گئے خالی اسلام اس کا نام نہیں ہے تذبیح ہاتھ پہ پگڑی خالی اس کا نام اسلام نہیں ہے باقی سب گناہ والے کام جاری ہے چوری دیتی جاری ہے ہے نہیں لوگوں کے جو نامانوں کو ہڑنا نہ جاری ہے اڑنا گردی جاری ہے اس سے آنکے کے لوگوں پر ظلم مسلم کرنا جاری ہے اہل و ایال کے ساتھ اس نے سلوک کرنا جو اللہ اس کے رسول نے نازم کیا وہ جو ہے کہہ اس کی خلاف ورزی کرنا جاری ہے اور اسیوں کا حق حق ترفیہ کی جاری ہے یہ خواہشیوں کے ساتھ بث سلوکی کی جاری ہے یہ بھی جاری ہے وہ نامازے پڑ کے فائدہ نہیں ہیں وہ روزے پڑ کے فائدہ نہیں ہیں وہ حاج کر کے فائدہ نہیں ہیں وہ ممرے کر کے فائدہ نہیں ہیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت پاک پہ فرمایا اللہ کے نزدیک وہی بندہ بہتری لوگوں میں لکھا ہوا ہے جو اپنے گھرماروں کے لئے بہتر ہے فرمایہ سرکانیہ اللہ کے پاس بہترین لوگوں میں وہ بندہ دکھا ہوا ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہے بہترین ہے اس کے رائے بابا میں پڑوسی یہ کہتے ہوں کہ کیا پیار بندہ ہے بھئی اللہ اس کو سلامت رکھے تو اللہ تعالیٰ کے نزدگوں نے پیاروں میں دکھا ہوا ہے اگر جو اینا کیا اس کے ظلم و ستم سے بیزار ہو کر اس کے جو بدخلا کی بدکرداری سے بیزار ہو کر پڑوسی یہ کہتے ہیں اس صورت میں اللہ کے پاس نے مردوں میں لکھا ہوا ہے اگرچہ کہ نمازی ہو اگرچہ کہ روزہ دا ہو اگرچہ کہ حاجی ہو اگرچہ کہ ذکات وقت وردہ کرنے میں مالاؤ مگر مردودین میں ہے تو اللہ پاک نے فرما پورے کے پورے اسلام میں دکھتی لی جا جاؤ نماز بھی پڑھو اچھے اللہ کو بھی اپنا ہو روزے بھی رکھو حجبی بھی کرو اور دوسری طرح بی 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 بھی ہوہو خاطہ کرو بچوں پہ شفقت کرو یتیموں کی جو ہے کہ پروریش کی ذمہ داری لو اور کہ لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ بد اخلاقی کے ساتھ پیش بتاؤ خندہ پہشانی کے ساتھ پیش آؤ ایک بار جو تم سے ملنے تو وہ بار بار ملنے کی تطمہ کرے ایسے بن جاؤ فرمایا اللہ کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اللہ پاک نے شیطان کے رستے کم مت اختیار کرو جو شیطانی رستے ہیں مگر آج ہمارے ہیں وہ شیطانی راستوں کی جو اینا طرف کامزز ہوتے چلے جارے چب اوٹروں پہ بیٹھ رہے عورتوں کو تارتے ہوئے چب اوٹروں پہ بیٹھ رہے بچیوں کو بھورتے ہوئے ارے خلاہ اسکول کا ٹیم یہ ہے چھوٹنے کا بھولے مہاں پہ جا کے ٹھہر جارے لانا اسکول بھی نہیں ہے مگر بھورتے ٹھہر رہے کالے دیس کے پاہ جا کے ٹھہر جارے یا بھی پندرہ دچ کے نام پر یا پھر جو ایک اپنی پیدائش کے نام پر بڑے کے نام پر کیا ہے پارٹی لگ رہے اور اس میں گانا بجا جا چر رہا لڑکیوں کا اور لڑوں کا اخلاف ہو رہا اور اس میں کیا کر رہے کھیلے کے دوسرے کے چہروں پہ ملے رہے یہ لڑکیوں سے ہاتھ ملانا یہ لڑکیوں کے ساتھ ناچنا یہ گانے گانا یہ ان کو اپنی نگاہوں سے شہوتی نظر سے تعلانا یہ کیسا گناہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک فرمایا ابو امامہ یہ حدیث کے رابی ہیں وہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرماتا جو مسلمان پہلی بار کسی عورت کے محاسن کو دیکھے پھر اپنی نگاہ کو نیچی کر لے کہا کہا اے مسلمان جادہ راستے سے سامنے سے حسین و جمیلی خصورہ عورت اچھا سجدھج کے آگئی اب اس کی نظر اتفاق اٹھ گئی ارادہ نے اتفاق کا دیکھ تو اس کو لگے بغیر کی را دیکھے اس کی نظر اٹھ گئی اور جب بھی فورا نے اپنی نظر جھکا لیا شرم کے مارے نظر اس لیے جھکا لیا کہ یہ اللہ نارزہ نہ ہو جائے تو رسول پاک نے فرمایا اللہ پاک وہ بندے کو ایسی عبادت کی توفیر دے گا جس کی مٹھاس وہ اپنی عبادت میں محسوس کرے گا ملے سرکار کیا اس کو عبادتوں میں لطفہ لگے گا اللہ کی عبادتوں میں مزانے لگے گا بس کا برس کیا ہوا وہ بندے سے عبادت کا لطف و مزان سنو پر کر دیا جاتا ہے جو شبوتوں پہ راستوں پہ عورتوں کو تارتا ہوا ٹھہر جاتا ہے شہد کی نگا سے دیکھتا رہتا ہے اب خیالی نظر جو نہیں اتفاق نہیں ہوئی بلکہ گھورتے دھہر ہوئے تھے نظر اتفاق نہیں ارادے کے ساتھ دی ارادے کے ساتھ دی ارادے کے ساتھ دی اب اس کے چہرے پہ اس کے جو ناباڑی کے اہم پاس پہ نظر ڈال کے گھورتے جا رہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کا برقس کیا ہوا یہ ہوا کہ اس شخص کے عبادت سے عبادت کی مٹھا سلب کرنی جائے گی کیا ہے اس کو عبادت میں وسوسے چاہتے رہیں گے مزانی ہے اس کو عبادت میں کیا ہوں گا اس کو عبادت کے اندر بے چینی بے خراری اس کے بیچے رہی وجہ اس کی کیا ہے یہ جو عورتوں کو تارنے کی عادت ہے اس سے بریس کرے مسلم احمد کی حدیث پاک ہے حدیث نمبر 227938 سے جو میں نے سنائی اب یہی حدیث پاک صرف مردوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کے لیے یہ ہے عورتوں کے لیے کیا ہے جو عورت کسی ایسے مرد کو جو حسین و جمیل ہے اور سجدھج کے آرہا ہے اس کو اس نظر سے دیکھی شہوت کی لگاہ سے کیا انہیں میں ناور ونگیا تو اچھا ہے وہ اسی راتے سے دیکھی پٹانے کے لیے راتے سے دیکھی تو وہ اسی صورت میں کیا ہے یہی بائی اس کے لیے بھی ہے کیا ہے اس کے عبادتوں سے اللہ تعالیٰ مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے اور جو عورت ملگاہ کی حفاظت کر دیئے نہ محریم اشخاص کو دیکھنے سے تو اللہ اس کو عبادت میں لذت اور حالات اور شیلی عطا فرماتا ہے دوسری جیسے پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے جو کوئی شخص شہوت کے ساتھ کسی اجنبی عورت کے زیلن کے مخامات کو دیکھتا ہے اس کے سنگھار کو اس کی سچا بٹ کو اس کے ہوتوں کو اس کے گالوں کو اس کے جنا کمر کو اس کے سینے کو تاکھتا رہتا ہے تاکھتا رہتا ہے کل بروز خیامت اس کی آنکھوں میں سیسا پگلا کر ڈالا جائے گا فرماتا سرکار میں سیسا پگلا کر ڈالا جائے گا سیسا جو ہوتا ہے نا وہ پگلا ہو تو خالی یہ انگلی ڈال کے دے تو اس میں کہا ہوتا انگلی کو کتنی تکریف ہوتی ہم خالی آنکھ آئے ہمی تھوڑے دن پہلے آشو بے چشنی کی بیماری چک رہی آنکھ آئے تو آنکھوں میں درد ہو رہا تھا تو کتنی تکریف ہوتی تھی خالی چھوٹی سی خنسی بلکل آنکھ میں ہو جائے تو کتنی چھوڑتی ہے ایک ذرہ خالی ریت کا آنکھ میں چلا جائے کتنی تکریف ہوتی ہے لہا غور کیجئے کل بروز خیامت وہ مردوں کا اور وہ عورتوں کا کیا بنے گا کہ جب وہ تببوں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے دنیا میں اجنبی مردوں کو اور مردوں کے اجنبی عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے شہبت کی نظر سے ان کی آنکھوں میں سیسا پگلا کر گھلا جائے گا تو کیا حالت ہوں گی اس وقت یہ ایک دن کے لیے نہیں ہوگا دنیا کا ایک دن نہیں ہوگا پچھا سازار سال کا ایک دن ہوگا دنیا کے پچھا سازار سال کا ایک دن ہوگا وہ دن ختموں نے تک یہ سلسلہ چلے گا یہ حدیث پاک الہدایہ کے اندر ہے کتاب القرآنی یا جن نمبر چار صفحہ چار سوٹاون پرے کسی طرح حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی غیر مہرین عورت کو اپنا ہاتھ لگائے غلط نیت اور غلط ایرادے کے ساتھ اگر بس میں چھتا تھا اتفاقا ہاتھ لگ گیا اس کی بات نہیں ہو ری اگر وہ بس میں سے اتارا تھا ٹرین میں سے اتارا تھا پلین میں سے اتارا تھا غلطی سے ہاتھ لگ گیا یہ اس بندے کے لیے بات نہیں ہو رہی یہ کسی بندے کے لیے بات ہو رہی ہے جو باداداتا ارادہ کر لے کے چھے یہ عورت کو ڈھکا دیتوں گل گے یہ ارادات کر لے کے ہونے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لے تو گل گے اس سے ازارہ محبت کرتوں گل گے یہ پورا ارادہ ہی کر لے کے ہونے اس کو جا کے چھیڑتوں گل گے اور یہ شہرت کی نیت سے جا کر چھو دیا حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا وہ عورت جو غیر محریم کو اس طریقے سے چھوئے وہ مرد جو کسی عورت کو اس نیت کے ساتھ چھوئے تو ککہ خیامت کے دن اس کے ہاتھ میں انگوار رگ دی جائے گی کیا کی جائی گی آگ لگا دی جائے گی اس کے ہاتھوں میں انگوار رگ دی جائے گی آگ کے شولے اس کے ہاتھوں میں رگ دی جائیں گے یہ بھی ہدایت سے حدیث پاک میں نے سُسرائی کتاب القرآن یا جیل چاہ سفہ نمبر چاہ سو ان سادھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث پاک میں رشاق فرمایا جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا بججانا دل میں نفاق کو پیدا کر دیتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے اسی طریقے سے گانا گانا یہ جو اینکہ ہے نفاق کو اگاتا ہے یہ حدیث شومبول ایمان میں موجود ہے حدیث نمبر کیا ہے پانچ ہزار ایک سو آج ہماری نسلوں کو دیکھی آپ ہمارے کیا ہے لڑکیوں کو اور ہمارے لڑکوں کو دیکھی آپ وہ کیا اس چیز میں ملویس نہیں ہے وہ ناچ رہے ہیں گانے گا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں گھر میں ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں نتیجہ تنکہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے پوری دنیا اس کی بے پردگی کو دیکھ رہی ہے بندہ زدینی میں مبتلہ کر رہی ہے نا وہ ساروں کا اجمعی طور پر گناہ اس کے کھاتے میں در جو گا جس نے یہ گانے کا ویڈیو بنایا اور جس نے جو اس کو اپلوڈ دیا اس کے کھاتے میں وہ سب کا گناہ در جو گا اور سب کا عزاب اس کو دیا جائے گا اب وہ سارے بندوں کو ان کا ان کو سنگل سنگل عزاب دیا جائے گا اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی یہ بندہ جس نے گانے کا ویڈیو بنایا اپلوڈ کر دیا ویڈیو پر یا فیس بک پر ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہ جس جس کو شیر ہوتا چلا جائے گا وہ پھر شیر ہوتے 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 نسل در نسل سلسلہ چلتا رہے گا یہ مر جائے گا بوڑا ہو کر مر جائے گی بوڑی ہو کر خبر میں پہنچ جائے گی مگر یہ گناہ چلتا ہی رہے گا یہ گناہ کا عزاب اس کو خبر میں بھی ملتا رہے گا تو کئی گناہ ایسے ہیں جس کا آغاز ہم اپنی زندگی میں کر چھوڑتے ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں اور ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہتا ہے نتیجتا وہ سارے گناہ کا عزاب آپ کو عبر میں ملتا ہی رہتا ہے اب ذرا سوچئے اگر آپ کو مرنے کے بعد بھی بخش نہیں چاہیے اگر مرنے کے بعد بھی جانم سے نجات نہیں چاہیے تو بنائیے شاک سے ویڈیو کریے پردگی اور اس کے ویڈیو بنا کر ڈالیے اپلوڈ کی دیئے فیس بک پر یوٹیوب پر جہا جہا آپ چاہتے ہیں نتیجہ کا کیا ہوگا آپ ہی بھی بردگی ہوگی کوئی خبر میں کوئی دوست بچانے کے لیے نہیں آئے گا کوئی دین بچانے کے لیے نہیں آئے گے دوست احباب نہیں آئے گے آپ جان سے زیادہ کسی سے محبت کریں وہ بھی آپ کو خبر میں دبا کر چلا جائے گا میرے عزیز اللہ پاک اس لیے فرماتا ہے اے ایمان والو گناہوں سے اپنے آپ کو خود کو بھی بچالو اپنے گھر والوں کو بھی بچالو تو جو بیٹے بیٹیاں تمہارے ایسے ویڈیوز بنا رہے ہیں بے پردگی کریں پاک پاک ہوش میں ہو خود کو بھی جہنم سے بچاؤ ان کو بھی سمجھاؤ شیطان نے کیا کیا ہے اتنا بے پردگی کو عام کر دیا ہے کہ ہر گھر اس کے اندر در مکتے لائے ہر گھر ہی پتائیے چھوٹے چھوٹے بچے سیل فون لے لے کے کہاں دیکھ رہے آج مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ میں سے ہر شخص یہ بات کو جانتا ہے اچھی طریقے سے جانتا ہے کیا دیکھا جا جائے کیا دیکھا جائے کیا اوڑی آنیاں نہیں دیکھا جائے تو ہم ہمارے بچوں کو بچپنی سے ننگے پن کا تربیت اور تعلیم نہیں دے رہے کیا اس کو اوڑی آنیاں کی تعلیم نہیں دے رہے کیا اس کو ایسے ویڈیوز بنانے کی تعلیم نہیں دے رہے اب انہوں نے جوان ہو گئی اور بہہ گئی تو اب ہم جو جو آن آؤٹ لے رہے کیا ہم کوکا کرتے لے رہے کیا بہن گئی بچی چلے گئی بچی کیوں گئی انہوں نے اس کو تعلیم تربیت کی جا کوئی دیئے فون میں اوڑی آنیاں تک کا پنی کبھی بھی پردہ کرو گئے سمجھائیں جی نہیں نتیجے یہ سارے بھیانہ کھونگیں گے نہیں پیدا اب ایک سال آن 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 جب آن کرتا ہے کہ اللہ نے گانہ نہ رہا ہمی چکے کیا گئے گانے کی کئی خسمیں ہیں گانے کی کئی خسمیں ہیں ایک گانے کی خسم ایسی ہے جس میں کفریہ کلی مات رہتے ہیں ایک گانے کی خسم رہتے ہیں کفریہ کلی مات جیسے کافیروں کے اپنے محبودوں کے لیے گائے جائے والے ہیں وہ کفریہ کلی مات ہے سیدھا سیدھا باز گانے ایسے سکتے ہیں اس میں لیلہ کچھ خدا سے بڑھ کے گھن دیتا ہوں تو اس میں نہیں خدا ہے باز گانے ایسے سکتے ہیں تو یہ تو سیدھا سیدھا کفری چھے اگر آپ اس کو سن رہے گارے تو سیدھا کفری کر رہے تجدید ایمان کی آپ کو ضرورت ہے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے بات سمجھ رہے آپ باز گانے ایسے ہوتے ہیں جو کیا معلوم ہے صرف اخلاقیات اور نصیحوں سے جو اینا متعلق ہوتے باز گانے ایسے رہتے جو جھاڑوں کے بارے میں پہاڑوں کے بارے میں سمجھ رہے بات اچھے کیوڑا کے بارے میں اچھے جو اینا کیرکٹر کے بارے میں بنا جائے جاتے ہیں جیسے آزازی کے لیے جو اینا آئے جائے والے گانے اس میں کسی لیلہ کی طرح بندن دی جاتا تو اسے گانے گرگر گر 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 گرگر 蘇 ملہ بہتر ہے سنے تو کوئی سواب نہیں نہیں سنے تو کوئی گناتی نہیں نہیں سنے لیں فیgery پہتر ہے اگر سنے کوئی گناتی نہیں سواب بھی نہیں ایسی بات کو کہتے ہیں اور کچھ گانے ایسے رہتے ہیں جو مجنوع لیلہ کے واسطے گا delay تب اس میں کرتا تھا لیلہ کے کانوں کا ذکر رہتا اس کے ہوکوں کا ذکر رہتا گالوں کا ذکر رہتا آنکھوں کا ذکر رہتا کمر کا ذکر رہتا اس کے مخصوص باڑی کے پاس کا ذکر رہتا اس کے پیشنگی بیدیا کا ذکر رہتا اس کے گال کے تیل کا ذکر رہتا یہ جو گانے گا جاتے یہ اگر کوئی شخص غیر محریم عورت کے لیے گایا اجنبی عورت کے لیے گایا تو پھر اس صورت میں یہ حرام ہے کیا یہ حرام ہے حرام اس کو اگر کوئی جائے سمجھا تو اسلام سے سے نکل داتا ہوں نے بات سمجھے رہے اب کیا ہے مومن میں میں نے یہ کیوں کہا اجنبی عورت کو دیکھ کے گایا تو حرام ہے تو پھر اور دوسری وجہ سے جائے گا تھا ہاں اگر آپ یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بیگم کے سامنے بیٹھ کے بیگم کے ہوتوں کو دیکھ کے بولے بیگم کے گاہ دیکھ کے بولے بیگم کے جو اکمانوں میں کام دیکھ کے بولے بیگم کی کامر کے بارے میں بولیئے کامرے میں جو اکھا لیئے آپ اپنی بیگم کو لے کے اور بیگم سے وہ گانے سے مراد بیگم کو لے گئے گا تو صورت میں یہ کہے گناہ نہیں ہیں بیگم کے تاریفات کر لے رہے آپ تو یہ کہے اچھی بات ہے بیگم اگر آپ کی تاریف کر لے رہی تو اچھی بات ہے یہ میاں پیری کے درمیان محبت پیدا کرنے آلی چیزیں تو وہاں کے لیے مباہ ہو جاتی ہے یہ بھی گانہ نہ نہ سوابتہ کامے اور گانہ نہ ہی کوئی گناہ کامے وہاں مباہ ہوتا زیادہ سے زیادہ ہوئی لیکن وہاں اجازت ہے لیکن اگر کوئی شخص کوئی خاتون اگر کسی اجنبی مرد کے لیے گا رہی ہے کوئی مرد اگر اجنبی عورت کے لیے گا رہی ہے تو صورت میں یہ گانہ گانہ حرام ہے حدیث پار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ہاں نے اس لیے ہاں نے علماء نے اس کی وضاء کی اس لیہاں نے کیوں کہ بندہ کیا علوم مولا سے ٹوڑ جاتا اور زینا کی طرف ماہیر ہوتا کی اجنبی عورتوں کو تارنے کی طرف اس کی نظر تھی یہ گانہ سنا تو گاتا اس کا دل جو انہے سیکس کے جذبات سے بھٹا جاتا اگر اگر اونہ وہ گانہ سنا تو گاتا اونہے لڑکیوں کو چھے دنے کی طرف مہائیل ہوتا اگر وہ گانہ سنا تو گاتا انہیں زینا کی طرف مہائیل ہوتا تو گانا سننا اس کو گناہ کی طرف لے جارا مولا سے دور لے جارا اس لیے اس کو حرم کر دیا گیا اس لیے حرم ہے وہ بات سمجھ رہے آپ لیکن اسی جوہاں کے معلومے میں دب کے ساتھ اگر اللہ کی حمدہ پڑھ دے دب کے ساتھ ناتے رسول پڑھ دے دب کے ساتھ اللہ والوں کی شاہد میں منخفت پڑھ دے تو یہ بہترین چیزیں ہیں بہترین چیزیں ہیں جب آپ یہ کرتے ہیں اس کے کرنے میں عجر و صواب ہے صحابہ نے بھی بیا سرکار کے سامنے دب وجہ کر تلال بدرو علیہ نام تنییاتی الودائی کیا صحابہ نے نہیں پڑھی رسول پاک کے سامنے ہمدے باری تلال دب وجہ کر کیا رسول پاک کے صحابہ نے نہیں پڑھی بلکل پڑھی جائے ہیں بلکہ عجر و صواب کا باعث ہے تو اس قسم کی جوہاں چیزوں کو اپنائیں اللہ کے رسول کی تعریفات کو نصیر ہاتھ میں اس باتوں کو اشار کو یاد کرنا بولنا اس میں کوئی اباحت نہیں ہے اسی لیے کہہ کسی سی شاعر نے کہا کوئی کہا دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا یا سارا سارا موم یا پھر سنگ ہو جا موم تو بھی بن جا پتھر تو بھی بن جا میں موم بھی رہتا آدھا پتھر بھی رہتا آدھا یہ درست نہیں ہے دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا شایطان سے بھی محبت اور اللہ سے بھی محبت یہ نہیں چلنیا یا تو بورے اللہ کے ہو جا یا بھر được دورے گلیس کے ہو جا انگی نہیں سمجھا جاؤں کوئی چھے بن جاؤں اس کے بھولتے ہیں ہنی مولا تو یہ چیزوں سے اچھنا کرنے کے ضرورت ہے آج مرد حضرات عورتوں کی طرح جو نائک اپ کر رہے ہیں نہیں پاہوں میں باباڑی آپ پہنے پھر رہے ہیں گلے میں جو اکنا ہوں میں گولڈ کی چین پہنے پھر رہے ہیں ہاتھوں میں چھوڑیوں کی طرح کڑے پہنے پھر رہے ہیں ہاتھوں میں لائکٹ پہنے پھر رہے ہیں یہ سبتہ تو یہ بات تو ناک میں بھی تین کھولے کے پھر رہے ہیں ہمانے نوجبانہ نظر کر رہے ہیں تو اس حسم کی چیزیں جو عورتوں کے کیا سیڑھار سے تعلق رکھنے والی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا ہے مرد کے لئے فرمایت سے مردوں پر اللہ کی تمام ملائکہ کی لانت ہے والے سرکار جو عورتوں کی طرح کیا ہے میک اپ کو اور ان کی طرح سجنے کو اختیار کرتے ہیں سنگادھ آن کی طرح کرتے ہیں اور وہ عورتوں پر بھی رسول پاک نے لا نبھا جی جو مردوں کی طرح لے دباس یا مردوں کی طرح کرتے ہیں اپنے کا فائشن کو اپناتے ہیں مردوں کی طرح مردوں کی طرح لے دباس پہن رہے غستب بھونو کہتے basin میں کھایا ہو رہے کھای ہونا میں پی آ ہو رہے پی ہونا ملکے آئے ہوگئے ہوگئے ہائے کو لڑکی ہے تو وہ الفاظ جو مرد کے لیے استعمال کیے جانے کے بارے لڑکی استعمال کرنی ہے آج وہاں گونا یہ سب تو باڑی دین کی زندہ داری ہے خود بھی ایسے چیزوں سے پچھیں اور اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں یہ چیزوں سے پچھنا ہمارے اوپر لازم ہیں اللہ تعالیٰ حجیبی اور آپ سب کو بھی حق کو عقبول کرنے اس پر عمد کرنے کی تفیقہ فرمائے ہم ساکھاتے کے مام خیر فرمائے سنت و سفاری